ہم اپنی اپنی پہچان چاہتے ہیں صوبہ کا ایک شخص ہے صوبہ کا ایک اپنا کلچر ہے اور ہم اس سلسلے میں یہاں پہ احتجاج اس وقت تک کرتے رہیں گے جس وقت تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنا پختونخواہ مبارک ہو تو ہمارے صوبہ ہزارہ کے بننے میں یا ہماری جدوجہد میں رکاوٹ نہ بنی جائے جی جناب یہ ہمارا جگڑا آج سے نہیں ہے 1947 میں جب ریفرینڈم ہوا تھا تو ہمارے ولی خان خاندان کے والد صاحب نے جو اس پارٹ کے بانی ہے انہوں نے کہا تھا کہ سرات کو ہم انڈیا کیسا بناتے ہیں بڑی کھلی سے بات آتا ہے پورا انڈیا جانتا ہے پاکستان جانتا ہے ہمارا اختلاف یہی تھا کہ پاکستان کا محصہ ہے اور پاکستان میں رہیں گے اس وقت بھی ریفرینڈم میں ہم نے ووڈ ڈالا تھا کہ ہزارہ پاکستان کا حصہ ہے اس رات پاکستان کیسا بنے گا لیکن اسی اجنڈے پر یہ کام کرتے کرتے ہیں آج انہوں نے ایک کم جور گورنمنٹ سے اپنا یہ مطالبت تسلیم کروا لیا یہ ہمارا تاریخی جگڑا ہے اس سے ہماری ان سے علادگی کا سلسلہ بن چکا ہے ہم ہزارے والے پٹھوار کے ساتھ مل کے علادہ صوبہ بنانے جاتے ہیں ہم موبے وطن پاکستانی ہیں پاکستان کے اندر رہ کے پاکستان کے سالمیت کے لئے کام کریں گے وہ خون بہانے تک بہیں گے لیکن ہزارہ ہم علادہ صوبہ لیں گے ہمارا مطالبہ ہے جی کہ صوبہ ہزارہ کو بدن ون منت تسلیم کیا جائے صوبہ ہزارہ اٹک سے لے کر گجرخان تک جہلم تک ہے اور ہم لوگ مجھے ہم لوگ کسی بھی ایجنسی ایجنڈے کے ساتھ کام نہیں کر رہے ہم اپنی مدد اپنے ملک اور قوم کی مفادات کی خاطر کام کر رہے ہیں اس کو بھی لوگوں کے ریفرینڈم پر چھوڑنا چاہیے تھا لوگوں سے لیں ان کو پوچھنا چاہیے کہ ٹیرہ اس میں الگان ہے وہاں ہن کو بولی جاتی ہے ساتھ اس کے آپ آجیں ساتھ جو ملکہ ایریاز ہیں وہاں ہن کو بولی جاتی ہے آپ پر اٹھک سے اوپر آ جائیں ہن کو بولی جاتی ہے وہاں پر سکیٹیوان سکیٹو پسنٹ ہن کو بولی جاتی ہے سارا ہن کو بولی جاتی ہے آپ پر ان کو دیکھ لیں ان کی کتنی پاپولیشنز ہیں میں مزارش کروں گا کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں کیونکہ پختون خواہ انہوں نے خود اپنے آپ کو مان لیا کہ وہ پختون ہے اور ہم پختون نہیں ہیں جب ہم پنجاب میں جاتے ہیں تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پتھان ہیں کیسے بھی ہیں ہمیں ہمارے حال پر جوٹ دیا جائے ہریپور سے لے کر کوشتان تک جہاں کہیں بھی ہم ہیں نہ تو ہمارا کوئی سڑک ہے انہوں نے ہمارے لئے کوئی سڑک بنائی نہ کوئی رفتہ بنایا نہ کوئی پول بنایا جو بھی اٹھایا خود ہی کھایا اور خود ہی کھاتے رہے جو کوئی بھی چیٹ ہوتی ہے یہاں تک ایک چپناسی کو بھرتی کرنے کے لئے پشاور سے سٹیمپ لگائی جاتی ہے اور پھر پکون ہی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ایک جتنے بھی دفتر ہیں جتنے بھی کوئی بھی میکمہ ہے کوئی بھی دپارٹمنٹ ہے وہاں ہم لوگوں کے لئے کوئی بھی نہیں ہمارے کوئی سکول نہیں بنے ہوئے سوائے چند ایک بڑے شہروں کے کوئی رفتہ بنایا ہماری مادنیات تو اچھی لگتی ہیں دور دراز پہاڑوں سے نکال لیتے ہیں لیکن ہمارے لئے سکول دینا ان کے بعد کی بات نہیں ہے اس لئے میں تمام پاکستان کے عوام سے التجا کرتا ہوں کہ خدا کے لئے ہمارے ساتھ مہربانی کریں رحم کریں